موسیقی موسیقی آر یا پار کی تقرار پھر بھی استفعوں کا انتظار پی ڈی ایم جماعتوں نے اپنے قومی اور صوبائی اسمیلی ارکان سے استفعے مانگ لیے ایک تیس دسمبر کی ڈیڈ لائن باتچیت کی حکومتی پیشکش مسترد لانگ مارچ کی تاریخ فائنل پیہ جام شیٹڈ ڈاؤن اور مظاہروں کا شیڈیول کل سٹیرنگ کمیٹی تیہ کرے گی حکمرانوں کی کرسی ہل چکی صرف ایک دھکا دینے کی ضرورت ہے مولانا فضل الرحمن کی پی ڈی ایم اجلاس کے بعد میڈیا ٹاک مخالفین پور اعتماد ہیں تو ہم بھی تیار ہیں اس تیفے آئے تو زمنی الیکشن کرا دیں گے اپوزیشن ملک میں انتشار پھیلانے کی خواہش مند پی ڈی ایم کو بیرون ملک سے سپورٹ حاصل این نارو کے سوا ہر چیز پر باتچیت ممکن لاہور جلسے کی اجازت نہیں دیں گے طاقت بھی استعمال نہیں کریں گے وزیراعظم امران خان کی سینئر صحافیوں سے گفتگو کورونا کے باوجود اپوزیشن کے جلسے وفاقی کابینہ کا اظہار تشویش وزیراعظم کی زیر صدارت اجلاس میں وبا کی صورتحال پر بریفنگ کراچی ٹرانسفورمیشن اجلاس میں نہ بلانے پر ایم کی ایم کا اعتراض امران خان نے آئندہ میٹنگ میں دعوت دینے کی یقین دہانی کرا دی دو سال تک خاموش رہے اور اب ان کو خیال آیا کہ جی الیکشن میں دھانلی ہوئی تھی اپوزیشن چیزوں کو اپنی مرضی کے مطابق دیکھنا چاہتی ہے ہم اس وقت حکومت کو بچانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں ہم ملک کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں جلسے جلوسوں سے کوئی حکومت گئی نہیں ہے اور اگر گئی بھی ہے تو اس میں پھر وہ جلوز کر رہے تھے ان کو کچھ بھی نہیں ملتا سمجھتے ہیں کہ حکومت پہ ایسا پرشر آئے کہ وہ کوئی ہمیں چھوٹ دے دے جسے این آر او کہتے ہیں این آر او دے دے اور وہ انتظار کریں اگلے تین سے آٹھ سال کا اس ٹی فو کے معاملے پر اپوزیشن تقسیم مسلسل حکمرانی کرنے والوں کو ہارنے پر دھاندلی ہاتھ آگئی اپوزیشن سب کچھ اپنی مرضی کے مطابق دیکھنے کی خواہش مند ہم اقتداد نہیں ملک بچانے کی کوشش کر رہے ہیں حکومت کو صرف جمہوری طریقے سے ہی ہٹایا جا سکتا ہے بلیک مل کرنے والوں سے مذاکرات نہیں ہو سکتے شبلی فراس کا مخالفین کو انتظار کا مشورہ اپوزیشن کو سیاسی شہید نہیں بننے دیں گے لیگی ایم پی اے اور ایم این ایز رابطے میں ہیں انہیں کب سامنے لانا ہے فیصلہ وقت پر کریں گے مسلح جتھوں اور ملیشیا کو قانون کے تعابل آنے کا فیصلہ کر لیا پردوسہ شکاوان اور اٹھاگ کٹھے کر کے تو ہمارے حکمران بنا دئیے گئے ہیں میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس نظام کو نہیں چلنے دیں گے ہم جو ہے اس کے لیے ہمیں اگر اسیمبلیوں سے اس کی فید دینے پڑے تو یہ بڑی تھوڑی قیمت ہے ان سے جان چڑھونے کے لیے ہم سب گیارہ جماعتیں اب ایک پلیٹ فارم پر ہے اور اب بات امران خان کے جانے پر ختم نہیں ہوگی اب بات آئین اور قانون کی حکمرانی پر ختم ہوگی چور دروازے سے آنے والے ناقابل قبول تیرہ دسمبر لاہوریوں کا امتحان ہے خواجہ آصف کی شہریوں سے جلسے میں بھرپور شرکت کی اپیل کاروان جمہوریت جل پڑا بات امران خان کے جانے پر نہیں آئین اور قانون کی حکمرانی پر ختم ہوگی خواجہ ساد رفیقہ لاہور میں خطاب پی ڈی ایم جلسہ حکومت مخالف تحریک نون لی کے سینئر رہنما استفعہ پارٹی قیادت کو جمع کرانے لگے ملک افضل کھوکھر سیف الملوک کھوکھر اور رانہ منبر غوث پیش پیش کارنر میٹنگ اور ریلیوں میں کرونا ایس او پیس کی خلاف ورزی لاہور میں لیگی رہنماوں اور کارکنوں کے خلاف مزید آٹھ مقدمات درج پرچے تھانہ غازی آباد شاہدرا اور دیگر علاقوں میں کاتے گئے کرونا کے بار برقرار ایک ہی روز ریکارڈ نواسی امواد چوبیس کھنٹے کے دوران دو ہزار آٹھ سو پچاسی نئے مریض ریجسٹرڈ ملک بھر میں چار لاکھ تئیس ہزار اکسو انہتر شہری متاثر ایکٹیف کیسز کی تعداد چوالیس ہزار دو سو اٹھارہ تک پہنچ گئی میں نے بہت دفعہ پیل کی ہے سارے لیڈران کو کہ یہ قوم سیحت مند رہے گی اللہ تعالی ان کو اس مشکل وقت سے نکالے گا تو آپ بھی جلوس کریے گا ہم بھی جلوس کریں گے ہم چلے تھوڑی گئے ہیں نہ آپ کہیں چلے گئے ہیں جو وائلیشن کریں گے وہ خود بھی بھوکتیں گے اور دیفنیٹلی گارمنٹ ساکھ ایکٹیف کرونا مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ عوام پھر بھی احتیاط نہیں کر رہے لاہور میں ایک ہی روز ایک سو نو کیسز ریپورٹ اب ایس او پیس پر سختی سے عمل کرائیں گے وزیر سہت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کی پریس کانفرنس برطانیہ میں کرونا ویکسن لگانے کا آغاز شمالی آئیلینڈ میں نوے سالہ خاتون مارگریٹ کھینان کو انجیکشن لگا دیا گیا پہلے ہفتے آٹھ لاکھ خوراکیں دستیاب ہوں گی محلک وائرس کا جلد خاتمہ ہوگا برطانوی وزیر سہت پر امید وزیراعظم کے مشیر کا عہدہ آئینی تعداد صرف پانچ ہوگی مشیروں کو وفاقی وزیر کا درجہ دینا صرف مرات کے لیے ہے حفیظ شیخ عبدالرزاد داؤد اور عشرت حسین کی کابینہ کمیٹی میں شمولیت غیر قانونی قرار اسلامواد ہائی کوٹ میں تفصینی فیصلہ جاری کر دیا منی لانڈرنگ ریفنس نصر شہباز اشتہاری قرار شہباز شریف اور حمزہ لہور کی احتساب عدالت میں پیش لیگی صدر کو فیزیو تھرپسٹ فراہم نہ کرنے پر جل حکام سے جواب طلب سمات بارہ دسمبر تک ملتوی سلیم مانڈوی والا کے خلاف جالی اکاؤنٹس کیس میں پیش رفت مبینہ بینامی دار تاریخ محمود کے شیئرز مجمد کرنے پر اعتراضات اسلامواد کے احتساب عدالت میں درخواست قائد نیب کو نوٹس جاری 18 دسمبر کو جواب طلب غربت مہنگائی اور بیرزکاری تبدیلی سرکار کی ٹریڈ مارک حکمرانوں نے سب کچھ تباہ کر دیا عوام حکمرانوں کی کارکردگی جان چکے اب جھانسے میں نہیں آئیں گے سراج الحق کی تنقید 25 دسمبر کو گجراوارہ میں جلسے کا اعلان معروف تاجر رہنماز سے راج کاسن تیلی دل کا دورہ پڑھنے سے انتقال کر گئے سابق صدر کراچی جیمبر آف کومرس اہل خانہ کے ساتھ دبائے گئے ہوئے تھے دورہ نیزلینڈ کومی کرکٹ سکورٹ کی آئیسولیشن مدد ختم کرائنس چرچ سے کوینس ٹاؤن پہنچ گئے کل سے ٹریننگ کا آقاس کیویس ٹیم کے خلاف پہلا 28 دسمبر کو شیڈیو گانچ سمیت بالا علاقوں نے سفید چادر اور لی ہنزہ اور اسکردو میں بھی شدید پرپاری رابطہ سڑکیں بند لاہور اسلاموار فیبر پختونخواہ اور مختلف علاقوں میں بارش کی بھی پیش گئی اور ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسہ ہوگا عشق اور ہجرت کو لفظوں میں پیرونے والے ناصر کازمی کا آج یوم پیدائش کلام کی تاسکی آج بھی بھرکرا اسلام علیکم میں ہوں سید آئی شناز میں ہوں جیویریہ زید ہیٹائنز اپنے جانی حاضر ہوں گے سپریٹ کے بعد ہی ڈسید آئی شناز ہے ہی ڈیوی ریش بہترین ہی ریش بہترین 来ش بہترین ورہا پیدا جنسے وینے اگرانے موسیقی